کل کا جو مرڈر ہوا ہے یا کولڈ بڑڈ مرڈر کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناگرک جو بھارت کے سنویدھان پر یقین کرتا ہے بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ ستا کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں رائے برابر بھی جو انگریزی کا ورڈ ہے نہ کمپیشن ہے نہ ان میں ہیومینیٹی ہے نہ ان میں رحم ہے نہ ان میں انسانیت ہے یہ جو کل کا واقعہ ہوا آپ بتائیے میرے کو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراں کسی کو گولی مار دیا آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے اور ان کا ہاتھ سٹل ہے اگڑا مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے میں بھی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنی سلڈیفنس کے لیے اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ ان کا ہاتھ دیکھے ہل نہیں رہا ہے ان کی آنکھ اس پر ہے ان لوگوں پر ہے ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا تو یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کمیٹی بننی چاہیے میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں پلیٹ کرتا ہوں کیونکہ اٹھاویس مارس کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور آپ کو پولیس کسٹڈی میں لے کر جا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے سپریم کورٹ ایک انویسیگیشن ٹیم بنائے ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے اور اس انویسیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو ایک ٹائم باؤنڈ طریقے سے وہ انویسیگیشن ٹیم بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کریں اور ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں وہ انویسیگیشن مکمل ہونا چاہیے